کہ جس ادارے کے پاس ہم کرز لینے جاتے ہیں اس کے چیف انڈیان اوریجن پہلی بات ہوئی ہے مجھے شاگ لگا اس کی وجہ وہ کبھی بھی ہمارے آنگ میں بات نہیں کرے گا نہ ہمارا کوئی کام آگے انہیں دے گا so they have got the people on the ground پھر وہ جہین دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر ہے کیسے اب ورلڈ بینک کے جو پریسیڈنٹ ہے وہ بھی ایک بھارتیو بن گئے اجائی بانگا اور پاک میڈیا یہاں پہ رو رہے گی اب ورلڈ بینک میں بھی بھارت کا انفلنس بڑھ گیا ہے اور پاکستان آپ کو پتائے گی ہر جگہ سے بھیق لیتا ہے تو ورلڈ بینک سے بھی پاکستان بھیق لیتا ہے اور پاک میڈیا اب کہہ رہے گی اب پاکستان کو ورلڈ بینک میں ایک بھارتی کے آگے کٹولہ لے کے جانا پڑے گا اور پاک میڈیا نے یہاں پہ اپنی ساجسی تھیوری بھی لگا دیئے کہ ایک بھارتیو ورلڈ بینک کا پریسیڈنٹ بن گئے ہے تو اسی لئے اب پاکستان کو وہ پیسے نہیں دیں گے تو پاک میڈیا آج اس پہ بات کر ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصدہ رہے ہیں تو اسے آپ پورا سرو رکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے ویڈیو رکھتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اور ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے پاکستان جب بھی مشکل وقت آتا ہے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے ابھی انڈین اوریجن ہے اجے سنگ بنگا ان کا نام ہے جو کہ ورلڈ بینک کے چیف بان چکے ہیں مجھے بتائیں کیسا لگا آپ کو پہلے نمبر پر یہ خبر سن کے کیسا لگا کہ جس دارے کے پاس ہم کرز لینے جاتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے مجھے شاگ لگا اس کی وجہ وہ کبھی بھی ہمارے آگ میں بات نہیں کرے گا نہ ہمارا کوئی کام آگے انہیں دے گا آپ نے بولا کہ بھائی کبھی وہ جو انڈین اوریجن ہیں وہ ہماری فیور نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یہاں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں کہ سکھ برادری جونسی ہے وہ پنجابیوں کے بڑے ساتھ کڑی ہوتی ہے تو وہ تو اجے سنگ بنگا جونسی ہیں وہ سکھ تو ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ اپنے ملک کو پریفر کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سکھ ہونے کے باوجود پاکستان کو سپورٹ کریں نہیں تو میں تو سمجھتا ہوں ایزے پاکستانی میں بھی اپنے ملک کو پہلے سپورٹ کروں گا پریفر کروں گا اگر وہ اپنے ملک کو کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے سب زیرہ جو پالیسیاں ایسی ہوں گی کہ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ پاکستان دن با دن پیچھے جائے جو بائیڈن چوز اجے بانگا اور آپ یہ بڑھتے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑھتے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے یہ سکتا ہے کہ یہ روڑ مارڈرز بن رہے ہیں امریکن انڈین کے لئے ہم لوگ ملک سے کہتے ہیں کہ انڈین پرنٹس تو بھائی اگر آپ کا پلڈ گروپ بھی بی ہے تو چڑی جاتے ہیں کہ بی کیسا ہے یہ ہے پھر وہ ہم نے اپنی مہن پار جس طرح یہ بھانگا صاحب کی میں بات کہہ رہا تھا بھی کہ یہ اس بین اپوائنٹڈ کے جی وہ ورڈ بینک کو کریں گے ان کی مہن پار بہت اچھی ہے so they have got the people on the ground پھر وہ ہمارے دوست آج تارسہ وہ کہتے ہیں کہ جیڑے پاکستانی وہ لوگ جو ٹیکسیوں کے ذریعے یا گاڑیوں کے ڈگیوں میں بیٹھ کے امریکہ آئے ہوں گے انہوں نے ذریعہ ورڈ بینک لیٹ کر رہا ہم پچھتر انڈیا پہلے جو ہے اس نے بڑے کیل کھلی اپنی دیکھتا ہوں ہمیں جیوگرافیکلی ہم جس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان کی جیوگرافی بڑی سبرتے ہیں کٹے تھے زیادی جیوگرافی جس کا نیبر افغانستان ہو جو ہے ہی دلدل ہے پچاس سال سے تو گھندہ وہاں پہ چال رہا ہے اسے پہلے بھی اور کچھ ہماری اپنی نلائکی ہیں ایک چیز یہ نہیں ہے میں کہ میں افغانستان کو پورا نہیں کہہ رہا ہے یا افغانستان غلط ہے یا افغانستان جو مرضی کرتا رہے ہیں ہمیں اپنے انٹریسٹ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بچنا ہے آپ دیکھیں بزرگ کا کرتے تھے کہتے ہیں جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھا کرو یہ بسیکلی گیونگا لوجک کہ جب سڑک پہ جا رہے تو سمجھا کرو سارے لوگ ہندے ہیں آپ نے اندوں کے اندر سے گزر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ مجھے اگلا بندہ بچائے گا آپ نے خود بچنا ہے سو آپ جب گاڑی چلا رہے ہو سائیکل پہ ہو پیدل چل رہے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو گاڑی موٹر سائیکل باقی لوگوں سے بچانا ہے آپ دوسروں پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ آپ کو بچائیں گے سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں ہی ہوتا ہے کہ ساندوجہ بچان میں ہوتا ہے کہ بیس سال میں رہا ہوں ہر دوسرا بندہ جو اس انڈینز کو میں جانتا تھا وہ پی ایش ڈی تھا پی ایش ڈی ہمارے یہاں پہ پی ایش ڈی کرنے کے لیے کیا کیا پپڑ بیلے پڑھتے ہیں تو مرد اور اور تھے بھوڑی ہو جاتی ہیں پی ایش ڈی کرتے ہوئے وہاں پہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو امریکہ میں نے دیکھا وہ پی ایش ڈی سٹور ہے اب جو ہے نا وہ یو ایس پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ایک اور انڈین جو ہے ان کو جی ورلڈ بینک کا ہیڈ لگا دیا ہے مطلب یار ایک کام کرو نا آپ لوگ انڈینز میری بات سنیں مجھے پتہ ہے میرے چینل انڈینز دیکھتے ہیں تو جی ایک ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز ذرا موضی جی سے کہہ دیے گا یہ آپ لوگ ایک بار لسٹ بنا کر اور ہر ملٹینیشنل کمپنی میں انڈینز کو لگا دیجئے تاکہ ہمیں جو ہے نا پتہ لگ جائے کہ بس ٹھیک ہے اب ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ انڈین ہوں گے چاہے وہ گوگل ہو چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ ورلڈ بینک کو مطلب حد ہو گئی ہر جگہ آپ لوگوں نے جو ہے انڈین کو فٹ کرا دیا ہے اب ہم جائیں تو جائیں کہاں اب یہ ہے کہ پتہ نہیں لیکن بارال ہم پیسے مانگنے تو جائیں گے ورلڈ بینک کے پاس اب پتہ نہیں یہ صاحب دیں گے یا نہیں دیں گے اور اگر انہوں نے دے دیئے تب تو ٹھیک ہے نہ دیئے نا تو ہم کہیں گے یہ را کی سازش ہے یہ را نے کروا دیا ہے کیوں گے نا تو اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم را کی سازش نہ بولیں تو پھر آپ لوگ ان سے کہیے گا کہ بس جب بھی پاکستان پیسے مانگنے آئے نا تو اس کو پہلے فرصد میں پیسے پکڑا دے نا موں پہ پیسے مارا ہوں ہمارے ٹھک کر کے ہم برا نہیں منائیں گے چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو ورلڈ بینک کے پریسیڈنٹ وہ امریکہ چوز کرتا ہے اور آئی ایم اف کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ ای ایو چوز کرتا ہے تو ایسے چلتا ہے سارا ماملہ تو امریکہ نے اجائی بانگا کو چوز کیا ہے ورلڈ بینک کا سی او بننے کے لئے کیونکہ اجائی بانگا بہت ہی قابل ہے اور یہ آپ اگر ان کا ریسیو میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور پاک میدہ نے جہاں تک یہ کہا ہے کہ ایک انڈین ورلڈ بینک کا پریسیڈنٹ بن گئے تو اب وہ پاکستان کی طرف بائس دکھائے گا اور پاکستان کو پیسے نہیں دے گا تو اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کی ایسے ہائی پوزیشن پہ جب کوئی پہنچتا ہے تو وہاں پہ کوئی بائس وہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہاں پہ انہیں رولز فالو کرنے پڑتے ہیں اور اگر وہ پہلے بائس کسی طرف دکھاتے بھی ہے تو وہ ایسی پوزیشن پہ نہیں پہنچ سکتے تو اجائی بانگا جو ایسی پوزیشن پہ پہنچے ہے تو یہ چیز کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کسی کی طرف بائس نہیں دکھاتے اور ورلڈ بینک کا جو رول ہے وہ ہی وہ فالو کریں گے اور اسی کو دیکھ کے وہ لوڈ دیں گے پاکستان کو لوڈ نہیں ملا تو یہ اجائی بانگا کا کوئی بائس نہیں ہے پاکستان کی اپنی حرکت ہے پاکستان کو تو ابھی پاکستان کا جو سب سے اچھا دوست ہے چھوڑی ریبیا اور چین وہ خود پاکستان کا پیسے نہیں دیتے آئی ایم کی گیانٹی کے بینہ تو ورلڈ بینک بھی اگر پاکستان کو پیسے نہیں دیے تو وہ پاکستان گلتی ہوگی نہ کی بھارت کا کوئی انفلوینس اور آخر میں میں یہ کہ ہوں گا کی پاکستان ہر چیز میں ساجس ڈھونڈ نکلت ہے اور اس پہ بھی پاکستان نے ہوئی کیا اور جو ہی بانگا ورلڈ بینک کے پوزیشن اس لئے بنے کیونکہ وہ بہت زیادہ قابل ہے اور امریکہ میں جو بھی بھارتی ہے وہ بہت زیادہ educated ہے دوسرے کسی نیشنلیٹی کے کمپریشن میں تو اس لئے ایسی بڑی بڑی پوزیشن پہ آپ کو بھارتی ہی ملتے ہیں تو چلیے دیکھتے گی فیچر میں کیا ہوتے ہیں ڈوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بارو سکیا اور ہمارے چینل سسکرائب کرنا مہتفلی کا thank you very much